اسلام علیکم آج جو نظم میں سنانے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے دوری اور یہ نظم ان لوگوں کے لئے لکھی گئی ہے جن کی زندگی کے ایام اپنی دسترس سے باہر کی خوبصورت چیزوں کو حاصل کرنے کی چاہ میں کٹ رہے ہیں افق کے اس پار جگمگاتا سا ایک ستارہ یا دور کوہے سیاہ کی چوٹی پہ دھوپ پڑنے کا ایک نظارہ وہ ظلمت شب میں پانیوں کی سطح پہ حد نظر تلک مہوے رکس ایک اکسے ماہ کامل پہ آ ہی جاتا ہے دل ہمارا وہ گزرے وقتوں میں کہہ کہوں کی جو گونج کانوں میں اب بھی رس اپنا گھولتی ہے وہ بچھڑے ساتھی کی ایک تصویر جو روبرو ہم سے بولتی ہے وہ آسمان پر دھنک کا زینہ وہ خواہش دید کی تسلی میں روز جینہ گماں کے جگنوں کو اپنی مٹھی میں قید کر کے ان آزمائش کی ساتھوں سے پرے کہیں جا کے چھوڑ دینا یقین کی جانب پھر اپنے رخ کو بھی موڑ دینا وہ ہاتھ نہ آنے والی تتلی یا آسمانوں پر روشنیوں کا جال بنتی کڑکتی بجلی وہ ہاتھ نہ آنے والی تتلی یا آسمانوں پر روشنیوں کا جال بنتی کڑکتی بجلی وہ خواہشوں کے ادھور پن کا بھی تشنگی میں ظہور ہونا انہی سے ہے فطرت بشر میں محبتوں کا ضرور ہونا جو دور جتنا ہے نظر انسان میں اتنا زیادہ وہ موتبر ہے جو قید ہو جائے بہ آسانی وہ اتنا زیادہ ہی بے قدر ہے کوئی بھی ساتھ کوئی بھی منظر کہ جس کو ہاتھوں سے چھو کے دیکھیں سوائے خواب و خیال کے وہ کبھی بھی ممکن نہ تھا نہ ہوگا وہی تو انسان کا عشق ہوگا یہی ادائے فریب دل ہے جو جتنا اپنی پہنچ سے باہر نہ جس کا کوئی ہو جس میں ظاہر محبتوں کی دلیل ہوگا وہی حسین و جمیل ہوگا نہ جس کا کوئی ہو جس میں ظاہر محبتوں کی دلیل ہوگا وہی حسین و جمیل ہوگا